میڈیا کے سامنے ہوئی راکھی ساونت ایموشنل کیا ہے راکھی کی اسٹوری بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں بولیوڈ کی کانٹروورسی کوئین بنی ہوئی ہیں کافی چرچہ میں عادل خان کے جیل سے رہا ہونے کے بعد انہوں نے کی ایک بہت بڑی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے راکھی پر لگائے کئی الزام اور عادل کی پریس کانفرنس کے بعد راکھی نے بھی کی ہے اپنی ایک پریس کانفرنس جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ شادی سے پہلے عادل نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں بہت پیار سے رکھیں گے لیکن شادی کے ایک مہینے بعد عادل نے راکھی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا جس کے ثبوت راکھی نے خود میڈیا کو دکھائے تھے اور اب اپنی پریس کانفرنس میں بھی راکھی نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ عادل انہیں شادی کے کچھ ہی مہینے بعد مارنے لگے تھے اور یہی وجہ ہے کہ عادل کو جیل بھی جانا پڑ گیا راکھی کا کہنا ہے کہ اگر عادل کی باتوں میں سچائی ہوتی تو وہ کبھی بھی جیل نہ جاتے لیکن وہ جھوٹے تھے اسی لئے انہیں جیل جانا پڑا راکھی کو ویسے ہی کانٹروورسی کوئن کہا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کانٹروورسیز میں بنی بھی رہتی ہیں اور اب ایک بار پھر سے وہ کانٹروورسی کا حصہ بن چکی ہے ویل دوستو راکھی کی اسٹیٹمنٹ پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ راکھی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا